السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل گرین ہیلنگز میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بہت جلدی بن جانے والی مزیدار ریسپیز اور ایک نیچروپیت کی حیثیت سے کھانے کے دوران بہت سی ہرپس کا استعمال بھی آپ کو بتاتی ہوں آج ہماری ویڈیو جو ہے وہ افتار دعوت کا پارٹ ٹو ہے ون میں میں نے آپ کو بتایا تھا چکن پلاو بنانا آج ہم بات کریں کہ پکوڑوں کی کوکنگ کے حوالے سے پکوڑوں کیسے آپ کے پکوڑے کرسپی بنیں گے مزیدار بنیں گے اور ایک منفرد ذائقہ ہوگا جو کھائے گا وہ آپ سے پوچھے گا کہ کونسی ریسپی کے تحت آپ نے پکوڑے بنائی ہیں یہ ریوائیتی سٹائل کے پکوڑے نہیں ہوں گے اور بہت جلدی بنیں گے میمان آ جائیں تو آپ نے کیسے اپنی چیزوں کو مینج کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی چلتے ہیں جلدی سے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے آلو کو چپس کی شیپ میں کٹ لینا ہے چپس ہم فنگر چپس جو ہوں تھوڑے سے موٹے رکھتے ہیں یہ آپ نے ذرا پتلے کٹنے ہیں پیاز آپ نے بہت پتلا نہیں کٹنا ذرا سا موٹا رکھتے ہوئے آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز بھی کٹ کر لینا ہے ایک مٹھی ہم ڈالیں گے یہاں پر ہرا لیسن میرے کچن گارڈن میں موجود تھا آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ڈالیں ورنہ سکپ کر سکتے ہیں ایک ہی مٹھی آپ یہاں پر ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو وہ چیز بتاؤں گی جو آپ کے پکوڑوں کو سوفٹ بنائے گی مزیدار بنائے گی منفرد بنائے گی آپ کے پکوڑوں میں ایک الگ سے ذائقہ لائے گی اور وہ ہے پالک پالک آپ یہاں پر دھو کر اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے کیونکہ پالک نے اکثر مٹی ہوتی ہے دھو کر ساف ستھرا کر کر پھر آپ نے ہاف کپ پالک کا یہاں پر ایڈ کر دینا ہے آپ اس سے زیادہ بھی اس کو ڈال سکتے ہیں پھر آتے ہیں مسالوں کی طرف تو ہم یہاں پر بھنا کٹا زیرا اور دھنیا ڈالیں گے جو میں نے پہلے سے کوٹ کے رکھا ہوا ہے آپ بھی رکھ لیا کریں ایک چھٹکی اجوائن شامل کریں گے یا ون فورٹ ٹی سپون ہم یہاں پر کرشٹ چلی یعنی دڑا مرچ استعمال کریں گے لال ہاف ٹی سپون اور سفید زیرا ہم یہاں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور نمک آپ حسب زائقہ رکھئے میں یہاں پر ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اس میں اجوائن ضرور ڈالیں اجوائن آپ کے پکوڑوں کو ڈائجسٹ ہونے میں بھی ہیلپ کرے گی اور زائقہ بھی دے گی پھر ایک برطن میں آپ نے بیسن اور میدہ مکس کر لینا ہے اور تناسب یہ ہوگا کہ اگر چار چمچ آپ نے بیسن کے ڈالیں ہیں تو دو چمچ آپ ڈالیں گے میدہ کے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے اس میٹیریل کے اوپر ڈال دینا ہے اب آپ نے اس میٹیریل سارے کو ہاتھوں سے مکس کرنا ہے ہاتھوں سے مکس کیوں کرنا ہے چمچ سے کیوں نہیں کرنا کیونکہ جب آپ ہاتھوں سے مکس کریں گے تو بیسن اور میدے کی جو گٹلیاں ہیں وہ نہیں بنیں گی تمام میٹیریل کی ہر ایک چیز کو یہ ڈرائی میٹیریل اچھے طریقے سے لگ جائے گا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکوڑے موسٹلی مزہ کرتے ہیں گرم گرم آپ کے گھر میں مہمان آنے ہیں یا افتاری کے لیے جیسے آپ بنانے جارہے ہیں تو اتنا میٹیریل بنا کر کسی ڈبے میں ڈال کر اسے ڈھکن لگا کے آپ فریج میں رکھ دیجئے اب بھی آپ نے اس میں پانی ڈال کر اسے مکس اپ نہیں کرنا ہے پھر جس وقت آپ نے پکانے ہیں اس وقت آپ نکالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے آپ ونس اگین اسے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے چمچ سے نہیں کرنا ہے ہاتھوں سے مکس کریں میٹیریل کی بہت اچھی مکسنگ ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے بیٹر کو صرف اتنا تھک کر لینا ہے کہ تمام چیزیں آپ پس میں جوڑ جائیں نہ تو بہت ہی سخت میٹیریل آپ نے رکھنا ہے اور نہ ہی بہت ہی بہتا ہوا ہو کہ آپ کے پکوڑے اچھے نہ بن سکیں ٹھیک ہے بس اس میٹیریل کو آپ پس میں جوڑ جانا چاہیے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آئل ایک کڑائی میں گرم کریں اور یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک ہی برطن فرائنگ کے لیے رکھیں کیونکہ اکثر جب آپ آئل گرم کرتے ہیں کسی برطن میں تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے یہاں میں نے اپنے لیے ایک سپیسیفک برطن رکھا ہوا ہے میں ساری فرائنگ اسی میں ہی گرتی ہوں آئل گرم کتنا کرنا ہے نہ بہت تیز گرم ہو کے پکوڑے ڈالتے ہی جل جائیں اور نہ ہی کم گرم ہو کے پکوڑے دیر سے پکیں اور وہ سخت ہو جائیں آپ کے پکوڑے جب آپ کے پکوڑوں کی ایک سائیڈ گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر آپ نے انہیں ٹرن کر کے دوسری سائیڈ کو بھی اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور پھر آپ انہیں نکال کر گرمہ گرم پیش کیجئے ذائقہ اتنا مزہدار ہوگا گرینٹڈ مزہدار ہوگا اور ڈیفرنٹ ہوگا اگر اہاں تک میری ویڈیو میں آپ آ چکے ہیں تو اٹمینز میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیوز بھی آپ تک ٹائم پر پونٹ سکیں